پیاس رگ رہی ہے دگوان نے کہا جنگل میں یہ ہوا ہے اس میں جل ہے آپ جلدی ریجئے یہ دوانشی اس میں جھا کر کے دیکھا تو ایک بہت بڑا گرگٹ پڑا ہور گا تھا کمیلی امید مناج اس میں دو گرگٹ پڑا ہور گا ہے دگوان نکال نکال دو یہ دگوانشیوں نے بہا ہم کوشش ہے لیکن اس کمیلین گھرگٹ کے لیے نہ نکھا بسکتے وہ نے اپنے روحیے نکل نہیں رہا ہے بھگوان نے اپنا بائیں ہاتھ کوئے بیٹھا اور گھرگٹ کے لیے باہر نکھالا جیسے ہی پروکہ اس پرش ہوا اس نے اپنا شریف تیار کر دیا اور دب پر دیکھ اتراف نہ کر کے مادھم کے چڑھنوں میں پڑھنا دوارکانا بھگوان نے کہا بھئیان آپ کا پرشت آپ کون ہیں بھگوان یدی دانیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا تو میرا بھی نام آپ کی کان میں بش ہوگا اتنا دانو کیا کہ آپ کا نام سوچی بست ہوگیا جی ہے کیا دانو کیا سونا دانا چاندی دانا اندانا وست دانا اومی دانا گو دانا اولہ بھگوان آپ کا نام کیا ہے اولہ میرا نام ہے درد تو اتنا دان کرنے کے بعد میں آپ گرگٹ کمیلین کے دے میں آپ کا جنگ ہوا کارنہ کیا ہے لگتا ہے آنکھ نے بوڑھی بوڑھی بہیا دان کری کمیلین کے لئے بھگوانا آواز لگا دیتے ہیں پڑھنے تو وہ دینے لینے کے لیے چاہیے اب وہ ایسی نکال کر کے دیتا ہے کہ وہ پہنے لائے تو نہیں ہوتی پر سنسار میں کوئی انبیوگی بھی نہیں ہوتا ہے اس میں جوس جنگو چھانے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہنا آپ تیرہ بھوڑ کے لوگوں کے پرشنسہ کر رہا ہوں لگاتا چھے دل کا آج پڑھ کا میرا یہ انبھاو ہے لیکن آپ لوگ دل سے کرتے ہیں اور یہ سب آپ کے اوپر میں آپ کا پروشارت نہیں یہ مجھے بہبا جی مہاراج نہیں کرتا ہے باجار میں جائیں گے بگواندار سے کہیں گے سوپاڑی نکالنا وہ نکالیں اس سے پہلے آواز لگا دیتے ہیں پوجہ والی دینا اب مجھے آنس تک سمجھ میں نہیں آیا کسی اسٹیٹ کے بشیش میں کوئی پرش بشیش اوپر سوپاڑی کوئیتی ہوئی کدھا گرناگیوں دیویوں ہماری ایک مانتہ ہے میں بول کہتا ہوں میں امامی گرپاروں کے یہاں جاتا ہوں گوین کا بندھو اور اگرابان بندھوں کے یہاں پر انہوں نے مجھ سے کہا گردے بھولا کہا آپ پانچ بستووں کی جگہ ایک بستود ہیں پر آپ دے ایسی جو آپ کا دیا ہوا سامنے والا پریوم میں آس تک سکتے ہیں اور بہت اچھا ہے میں دیرہ دون کے ان آپ بشیروں کی پرشنسہ کرتا ہوں آپ کوئی بستو لاؤ اس سے اچھا ہے ان بیتوانوں کو ان سنتوں کو آپ بھیٹ میں کیش دیتے ہو میں اس کا خور انمودہ کرتا ہوں کیوں اپنے من سے یہ بستو کوئی لے پائیں آپ نے دیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دیا ہوا پسند آجائے جائے یا تو یا تو ان کی روچی سے دو یہ آپ کے کم میں کوئی ضرورت نہیں ہے راجان تیرے بوہی دو دانواری ہوگی بولے نہیں بھلا بھلا بھاگبت میں سپاشٹ پڑھنا ہے بھایسونی تروی شیل روپا بھایسونی تروی شیل روپا گھڑو پپننا کپلا ہے مشرگی میں نے دودھ دیتی ہوئی گھوی دانواری ہمارا اور اور دھوڑ رہا ہی نہیں چاندی سے کھور سونے سے سینگ موڑی سے پوچھے میں نے ان کا بہت سالنکرت کرتی گھو کو دانوار کیا ہے راجان تیرے بورک برہمڑوں کو دانوار کیا ہوگا بھلا کھول سیدت کھوم دی بھیارتا پردین میں نے یہ جو کہ برہمڑوں کو کارکا آج 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 کا کارکا تھوڑا بہت سارتی ہے آج اور کندر صبح کی بات ہے پھر تو کوئی دکھتے مستی سے بیٹھئے گا تو راجان آپ کی دان اتنے اچھے دھنے سے کیا تو آپ کی یہ دردشہ کیوں ہوگی دورگانہ اس میں ایک کارکا تھا کیا میرے یہاں پر گھووں کو دان کیا جاتا تھا رات میں گھووں کو اکھٹا کیا جاتا تھا پراتے کال میں دان کیا کرتا تھا ایک پرہمڑ کی گھو پھوٹ کر کے میری گھووں میں آن کر کے مل گئی اور میں پراتے کال دان کر رہا تھا میں نے اس برہمڑ کی جو گھو میری گھووں میں آکھا میری میں نے وہ بھی دان کیا برہمڑ گھو لے کر جا رہا تھا اور ایک برہمڑ جس کی گھو کھوئی ہوئی وہ دھوٹا ہوا آ رہا تھا راست میں دونوں ملے ایک نے کہا یہ میری گھو ہے دوسرا بولا میں راجہ سے اگے بھی دان لے کر کے آ رہا ہوں بہلا بولا ایک گھو مجھے پہچان رہی ہے دونوں لڑکے ہوئے میرے دروازیں پڑھائے ایک نے آواز لگائی بھوان داتا آپ داتا ہے دوسرا کہتا ہے بولے آپ پہرتے پین یہ داتا نہیں ہے یہ آپ پہرتا ہے ایک ایک ہی گھو لے کر کے دوسری بزار کر دیتا ہے اور تسرتوانی بھوک بھرمہ یہ سٹھ کر کے میری بندی بھرمہ پڑھ گئی جو داتا وہ اپرتا کیسے جو اپرتا وہ داتا کیسے داتا اپرتا نہیں ہو سکتا ہے اور اپرتا داتا نہیں ہو سکتا ہے راجہ ہمارا نیای کر سوہے سے بھوکے پیاسے پیٹھے ہوئے بھرہمان میں کردن لاتا تمہارا نیای کرونا مجھے سمیں دیجئے سوہے سے شام تک جب بھرہمان بھرکے رہے تب بھرہمانوں نے کہا راجہ کہ ایمال گرد ہلا رہا ہے نیای کی کوئی آشہ نہیں ہے جا رہے ہیں تیرے دروازے کو چھوڑ کر پر شاکھ دے کر کے جاتے ہیں کہ تُو گردن ہلانے والی دے کی ہی پرامتی کرے گا گرگٹ بنے بنا ریبو نے دھرمڑاچ کے یہاں پر گیا دھرمڑاچ نے کہا راجہ تیرا پرنے بہت ہے کیولے ایک پاپ ہے بولے پہلے پاپ بھوگے گا یا پرنے میں نے کہا جی پاپ ایک ہے تو بھوگ کر کے سماک کر دیتا ہوں میں نے اسی سمیں مرنے کیا گوبند اسی سمیں بھرمڑاچ نے مجھے اوپر سے نیچے گیرا میں پوئے میں آکر کی کمیلین کے روپ میں گرگٹ کے روپ میں جرمڑیا جیو جیو کا بھجن ہے جیو جیو کا بھجن ہے میں نے جیووں کو کھانا پرارم کیا میرے پاپ بڑھنے لگے ایک پاپ سے دھیان رکھ لینا پاپ بہت تیجی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے بہت تیجی سے پلس میں رہی گرانک میں بڑھتا ہے گرانک میں بڑھتی ہو کیے پاپ نا میرے پاپ بڑھنے لگے پر دینا نا آج آپ کا کر کمل لگا تو میرے پاپ شعہ ہو گئے میری ملٹی ہو گئے اب میں آپ کے دھامنے جا رہا ہوں دھروار نے کہا سنو دیکھا جہاں تو بچیا تم نہیں مطلب اگنی ایک وستو فیلیے جلاتی ہے اور بڑھنے کی ایک رو دھاگنی کوئے کل خاندام کو سمات کر لیتی ہے اس لئے دھیان کر لیتی ہے پیارے پرہو پریمیو یہ کس نے کہا وہ بھند نے کس نے کہا اپنے بچوں سے ہم کون ہیں پرماتما کے بچے ہیں امرتصف ترہا اس لئے یہ اپدیش اور کسی کے لیے نہیں بھاگمت کے مادھم سے ہمارے اور اس پرسکتہ کا ایک پران اشلو پران اشلو سمجھے سودتاہم پردتاہم با بھرم بھرتم ہریچ چیا ساسدی ورس سہسرانی سوزر کام اپنے دوارہ باؤ کیاں سے سمیئے پیارے پرہوپریمیوں اپنے دوارہ پاں کیا ہے منوے سنکر کر لے کے برحمد کو یہ دینا ہے مہاپروسوں کو یہ کرنا ہے بیانسی کو اتنا کرنا ہے آچاری کو یہ کرنا ہے اور شکتی رہتے ہوئے نہ کریں شکتی ہے اور نہ کریں یہ سوزتام پاک کی انترگت آتا ہے پردتام کوئی پوچھے بھائی دیکھو آج بابا جی کا اس سب ہے بھاگوہ جی ہو رہی ہے آج ہم یہ دان کرنا چاہ رہے ہیں پڑوسی کہ تو کیوں کر رہا ہے تسے کسی نے کہا کیا کہا تو نہیں ہے پر بابا جی کی کرپا سے کوئی کمی بھی تو نہیں ہے پڑوسی نے کہا تو کیا کرن کا ابتار آ گیا بھائی دیکھو لڑنے کیا بات ہے بھائی یہ جو ٹرسٹی ہیں وہ اپنے آپ کر لیں گے تو کیوں کرتا ہے ارے وہ کھائیں گے ان کے پیٹ میں جائے گا میں کہوں گا میرے پیٹ میں جائے گا بابا جی نے مہت دیا ہے دان کر دے بھائی رو مات کر مات کر رو ہوتا ہے یہ پردتام بابا دوسرے کے دورہ دینے پر اور روڑتا ہے وہ پردتام پاک کی انترگت پر بھائشت شریفہ بھائی دیکھو لڑنے کی تو سوزر تام پردتام بابا برم برتی مہرے چایا برہمان کی برتی کا جو ہرن کرتا ہے کیا ہوتا ہے بھگوان کہتے ہیں سشکی ورس سہسرانی رشدہ یا مجا یا تکرانی ساٹھ ہزار ورش تک ملہبوط کے دیچ میں اس پیڑا بڑھ کر کے رہے گا یہ بھگوان نے کیوں کیا یہ لیلہ بھگوان دوارکانات نے کیوں کی کہ میرے جانے کے بعد یہ یدونشی پاپ کرم میں لپ نہ ہو جائیں اس لیے میرے بھومن نے یہ لیلہ کیا ہے میں جنا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد میں یہ پاپ کریں گے تو لوگ کہیں گے ارے کرشکی سنسانیں اس لیے پاپ کرنے ہیں اس لیے پاپ کرنے ہیں کیا رہے پرہوٹ میں گئے 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 اس کے بعد میں بھگوان سری کرشن نے پانڈبوں کا یقی کروایا یدیشن نے گوونے سے کہا کہ پرہوٹ ہمارے پاس سبے دھن بہتے کیا کرنا چاہتے ہو اور دان کرنا چاہتے تھے کیوں پانی باڑھو ناغ میں گھر میں پاڑھو دام تو تو ہاتھ ناغ میں جل بڑھے نکالیے ڈبا دے گی نہیں تھے گھر میں سمپتی بڑھے دان کریے نہیں تو پرمکنج یک شکر پوڑھوٹوگلی جی مہاراج ایک بات کرتے تھے کیا کہ اردھ دھن اس کا ایک دوسرا نام اور ہے کیا اردھ اردھو نردھس یا کار اردھ اردھ کا کار میں تو آپ کے لئے اتنی میں سلسلسلی ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیو کر کے کہ بابا جی کی کرپا آپ کی جیون میں نردھ کر رہی ہے ان کی کرپا کا نردھ میں نہیں لہاں لکھا ہے یہ بابا جی کی کرپا کا پلاس ہے بابا جی کی کرپا کا پلاس لکھا ہے اور نہیں تو جن کے پاس میں دھن ہے وہ سبھی کھڑ چکڑتے ہو نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ کنجوس ہے کنجوس ہے اور کہ نا یہ کنجوس نہیں ہے کنجوس جیسا تو کوئی خدار ہے ہی نہیں آپ کہیں گے بڑی بڑی بات ہے پر میں کہتا ہوں کنجوس جیسا کوئی خدار نہیں کیونکہ خود کما کر وہ بالکل خود اپنے اوپر میں گھرچ نہیں کرتا ہے اگلی پیڑی کے لئے چھوپاتیاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسروں کے لئے چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ خدار آتا ہے کہاں کے عمراغی سجنوں دیویوں دھلوال نے پورا پرشے مونتر رکشن الگ الگ پانڈووں کو بھیجا دھیم ارجن نکل سہدے اپار دھر لے کر کے آئی کیونکہ راجسویگ میں سب سے بڑی بات یمگی کی سفلتا برہمڑوں کی پرسندتہ پر ہے اور آپ سب لوگوں کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پوچھے بابا جی برہمڑوں کے پرتیوں پرجواسیوں کے پرتی کتنا اشنے اور انوڑاگ رکھتے تھے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں آپ اس کے بعد میں جراسند کا بگروایا بھیم سید کے دوارا اور الگ الگ دائد کو سو الگ الگ کام سو کس کو کیا سو تھا راجہوں کو تو آگیا دیتی بھگوانے نے جراسند کی جیلے میں بیس ہجارہ آٹھ سو راجہ ایو دیدوے ستانیشٹا لیل آیا یدھر جلتا اور ان کو مکت کروایا میں نے اس پرسند کو پھڑا سا اس لیے تج کیا ہے کہ ایک اس میں اشلوک ہے جیون میں کبھی بپکتی پڑے جیون میں کوئی پرکار کا سنکٹ آئے اوم لگا کر کے اس منطر کی مالا جان جان گیا اس لیے میں نے اس کو گھما کر کے پرسند کو جان جان گیا نہیں رہا کون سا منطر ہے اور اس منطر کو راجہوں نے جب جیل میں تھے جراسند کی جیل میں تھے یہ بیس ہجار آٹھ سو راجہ تب کنوں نے اس کا جان جان گیا اور آپ لوگوں کو لگبن یاد نہیں ہوا ہی ہے کون سا کون سا منتر کی جگہ کرشنائے باسودی وائیو کرشنائے باسودی وائیو کرشنائے باسودی وائیو موسیقی آپ اس کا جات کیجئے پرنتک کلیشنا شایو بیوان کا نام ہے پرنتک کلیشنا شایو پرنتکی کلیشوں کا نشت کرنے والے کس کا نشت کرتے ہیں کلکشت ہے جو پرنت ہو جاتا ہے جو ان کی شرنا کا تکرہ کرتا ہے سب دکھ دور ہوئے جب تیرا نام لے آہر یگ میں ساری بیوستہوں کو ڈھنسی سچاکت کرنے کے لیے بھائیوان نے کہا بھائیوان نے اپنے ارگلت کام باتوا بھائیوان نے کہا اچھا تو ہم کام باتتے ہیں سب سے پہلے اپنا باتیں گے کیا کریں گے آپ؟ یگشالہ کی دوار پر بیٹھ جائیں گے جتنے سم سم ہاتمہ برحمد آئیں گے ان کی چرنوں کو دھونے کا کام اور پھر پادوکار رکھوانا ان کو اندر پرویش کروانا یہ چرن سیوا کا کام نمارا نام برحمد نے دے تو کام بھی برحمد نے دے بھائیوان نے کہا اولے دادا بھین بھین صحیات نے کہا مجھے کیا کام کرنا ہے؟ وہ لیکن دیکھو دادا بھوجر کا کام تم کو کرنا ہے بھوجر کا کام آپ کے لئے سمجھلو بھین صحیت نے کہا دادا میرے من کی بات کر دی تُو نے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں بھین صحیت کھویہ نمبر ایک ہے کھانا جانتا ہے وہی کھلانا جانتا ہے ایک روٹی کھا کر کے جس کے پیٹ میں درد ہو جائے اس کو سادبوں کی پنگرط میں جس کو ڈائیوٹیز رہے اس کو میٹھا لے کر کے سادبوں کی پنگرط میں مت بھیجیے وہ نہیں پرم سکھو مہاتمہ کے سامنے ایک لڑٹو لے کر کے دے گا دو دے دو کھالو کیا ہمارے رمون ریتی والے مہارت جی پرمشت ہے کارشنی گروشن نام جی مانت ان کے یہاں پر کبھی پنگرط جا کر کے دیکھتی ہے وہاں پر ہجاپکی سنکھیاں میں بیٹھتی ہیں اور وہاں کے جو گردوالے ہیں اور اور سنت بیچ پنگرط میں آواز لگاتے رہتی ہیں کیا کھاؤ چاہیے من بھار چھوڑو نہ کن بھار انمن کادرو پیوگ راشت کی ہمارے ہیں آپ کیلئے بھیوان میں چمہ ہیں آپ کیلئے دیا ہے آپ خود پیٹ بھڑ سکتے ہیں اور پوروں کا پیٹ بھڑ سکتے ہیں پر آپ کو انکادرو پیو کرنے کا دیکار میرے مادھوں نے نہیں دیا اتنا لیگے بھاوشینوں تو چھوٹا چھوڑنے میں اپنی شان سکتے ہیں لے کے سمیں منہ نہیں کریں گے پھر اب یہ کھو نہیں رہا ہے ارے تو اتنا بڑا ہو گیا تو یہ تیرے پیٹ کا انداز نہیں ہے تو کیا سماج کا انداز کریں گے دھیان رکھنا چھوڑنا اپراد اور یہ گوھنگ کی درشتی میں سرشتی میں دنڈنی اپراد ہے دھیان رکھنا آگے گرم میں نہیں ملنے والا ہے نہیں ملے گا بھیم سے بھوجن کا ادھکار دیا بھوجن پنگت میں کیا بنے گا کیا پاٹا جائے گا کیا لنگر میں ہوگا یہ گرنے تمہیں کرنے گا بھوجن پنگت میں بھوجن پنگت میں بھوجن پنگت میں ہاں کیا کرنا ہے مجھے دات میں گوھنگ گولے کہ آپ کی بل ایسی آسن لگا کر بیٹھ جائیے راجہ لوگ